نمسکر دوستو ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں فینٹسی بننگ 11 یوٹیوب چینل پر اور دوستو ہمیشہ کی طرح آشا یہی ہے کہ آپ کے چہرے پر مسکان ہوگی دوستو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں سارجا سی فی ایپ ایچ ٹوئنٹی لیگ کے اگلے مقابلے کے بارے میں جو کھیلا جانا ہے بی یوکے اور کے اے بھی دونوں ہی ٹیموں کے بیچ میں تو دوستو ٹیم کے کومبینیسن کو سیٹ کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں دونوں ہی ٹیموں کے اب تک کے ٹونمنٹ پرفورمنس کے بارے میں سب سے پہلے جیدی بات کریں بی یوکے کے بارے میں تو پانچ مقابلے انہوں نے اس ٹونمنٹ میں کھیلے ہیں جن میں سے دو مقابلے جیتے ہیں اور تین مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے وہی اگر بات کریں کہ اے بی کے بارے میں تو پانچ مقابلے انہوں نے بھی کھیلے ہیں تین مقابلوں میں جیت اور دو مقابلوں میں انہیں ہار ملی ہے جیدی بات کریں دونوں ہی ٹیموں کی ٹیبل رینکنگ کے بارے میں تو چھٹوے نمبر پر بی یو کے اور دوستو تیسرے نمبر پر کہ اے بی کی ٹیم یہاں پر بنی ہوئی ہے دیشت طور پر آج کے مقابلے میں ایک بار پھر کہ اے بی کا پڑھلا بھاری رہنے والا ہے دوستو جیدی بات کریں اپن گراؤنڈ ریکورڈز کے بارے میں تو بائیس مقابلے ابھی تک اس گراؤنڈ پر کھیلے جا چکے ہیں جو کی اسی ٹونمنٹ کے رائے ہیں جن میں سے چودہ مقابلے ایسے رائے ہیں جو کی پہلے بلے باجی کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں اور آٹھ مقابلے ایسے رائے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم میں جیتے ہیں جیدی بات کریں اپن پچھلے چھ مقابلوں کے بارے میں تو یہاں پر تین مقابلے ایسے رائے ہیں جو پہلے بلنے باجی کرنے والی ٹیم نے اور تین مقابلے ایسے رائے ہیں جو بعد میں یعنی کی چیز کرنے والی ٹیم نے جیتے ہیں دوستوں نشط طور پر ہم یہاں سے دیکھ کر کھے سکتے ہیں کہ دوز جیتنے والا کپتان یہاں پر پہلے بیٹنگ کا فیصلہ لینے والا ہے اور جیدی ایسے میں بات کریں اپن فرسٹ ایننگ کے ایوریج اسکور کے بارے میں تو بائیس مقابلوں میں فرسٹ ایننگ کا ایوریج اسکور 172 رن نکل کر آیا ہے اور پچھلے چھ مقابلوں کے یہاں پر بات کریں تو یہ اسکور 169 نکل کر آیا ہے یعنی یہاں سے دیکھیں تو ایک بار کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج اسکور 160 سے لے کر 170 رن کے بیچ میں بننے والا ہے اور دوستوں اسی حساب سے ہم بھی اپنی ٹیم تیار کرنے والے ہیں تو جڑے رہیے آپ ہمارے ساتھ بیڈیو کے انتک اور یدی آپ نے بھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو پریز کرنا بلکول نہ بھولیں ساتھ ساتھ دوستو ٹیلیگرام چینل سے یدی آپ نہیں جڑے ہیں تو ڈسکرپسن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا بڑی آسانی سے دوستو آپ یہاں سے ہم سے جڑ جائیں گے دوستو یہی پر ہم آپ کو گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگ کی ٹیمیں پروائیڈ کراتے ہیں ساتھ ساتھ تو آفٹ اٹھوز جو بھی انفورمیشن آتی ہے وہ ہم ٹیلیگرام چینل پر ہی آپ کے لیے پروائیڈ کراتے ہیں بیڈیو کو انتک ضرور دیکھئے گا بیڈیو پسند آتی ہے تو بیڈیو کو لائک کرنے میں کسی پرکار کی کنجوسی نہ کریں کمنٹس کر کر جنور بتائیں آپ کو ہمارا بیڈیو کیسا لگا ہے تو شروعات کرنے والے ہیں اپنے بکٹ کیپ رنگ سیکسن کے ساتھ میں سب سے پہلے یہاں پر بات کریں گے لپریسنگ کے بارے میں لگاتار ٹیم کے لیے نمبر چار پر یہ بیٹنگ کر رہے ہیں یعنی ابھی تک دوستو ٹیم کے لیے ریل کی ہڈی کا کام یہ کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں چھانس اٹھ دوسرے مقابلے میں تیس تیسرے مقابلے میں تیس اور لاشٹ مقابلے میں انیس رنگ کی پاری انہوں نے کھیلی ہے یعنی ہر مقابلے میں اسکور کر کر دے رہے ہیں ایسے میں اسی طور پر دوستو آپ ہیڈ ٹو ایڈ لیگوں میں انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں وہیں اگر بات کرنا دوستو وردیا اروند کے بارے میں جو کی پچھلے مقابلے میں ٹیم نے ان کو ڈروپ کیا ہے لیکن اس کے پہلے چار مقابلے کھیل چکے ہیں اور چاروں مقابلوں میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے پہلے مقابلے میں تین دوسرے مقابلے میں پانچ تیسرے مقابلے میں ترے سٹھ اور اس کے بعد بیس رنوں کی پاری کھیلی ہے دوستو یہ پروپر بکٹ کیپر نہیں ہے یہ تھوڑی بہت گیندواجی بھی کرتے ہیں اور ہمیں ایک مقابلے میں یہ بولنگ کرتے ہوئے دیکھے تھے دوستو اس مقابلے میں ایک اور فکا آئے حالانکہ ان کو بکٹ نہیں ملا ہے اور بچے ہوئے مقابلوں میں بولنگ نہیں کی ہے لیکن دوستو بتا دیں پروپر بکٹ کیپر یہ پلیئر نہیں ہے اس کے علاوہ بات کریں گے خالد شاہ کے بارے میں تو پہلے مقابلے میں نمبر تین دوسرے مقابلے میں چار اس کے بعد پچھلے تین مقابلوں میں ٹیم کے لیے لگاتار اوپن کر رہے ہیں اور دوستو یہاں پر پانچ سولہ اور تہتر رنگ کی پاری ان کے بلے سے آئیے پچھلے دو مقابلوں کی بات کریں تو سات اور پانچ رنگ کی پاری ان کے بلے سے آئیے یعنی دیکھے دوستو جدی ان کے پرانے ریکورٹس پر نلے ڈالیں گے تو کافی شاندار ریکورٹس ہیں لیکن دوستو امید یہی ہے کہ آپ ان کو اپنی ٹیم میں شامل جرور کریں دوستو جدی آپ ہیڈ ٹو ایڈ ٹیم میں شامل نہیں کرتے ہیں تو گرانڈ لیگ میں آپ ان کو ٹرائے جرور کریں اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے اپن بل تھاپا کے بارے میں دوستو یہ ایسا پلیئر ہے جو آپ کو یہ پوائنٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ صرف اور صرف ان کے کیچنگ کے پوائنٹ رہے ہیں باقی دوستو صرف اور صرف یہ بکٹ کیپرنگ کا کام کرتے ہیں تو ایسے میں آپ ان کو یہاں سے ڈروپ کر کر سل سکتے ہیں یعنی آپ اسمول لیگ کھیلتے ہیں تو وہاں پر آپ ایک ہی پلیئر کو ٹیم میں شامل کریں وہی گرانڈ لیگ میں دوستو آپ خالد شاہ کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں بات کریں گے بلے باجوں کے بارے میں یہاں پر دوستو کافی لمبی لشٹ ہے سب سے پہلے بات کریں جمسے جفر کے بارے میں تو ٹیم کے لیے دوستو شروعاتی مقابلوں میں میڈل ارڈر میں یہ بلے باجی کر رہے تھے لیکن پچھلے ہی مقابلے میں ٹیم کے لیے انہوں نے اوپن کیا ہے اور رنوں کی بات کریں تو جالا رن ان کے بلے سے نہیں نکلے ہیں لیکن پھر بھی ایک مقابلے میں 49 رنوں کی پاری کھیلی ہے پچھلے مقابلے کی بات کریں تو یہاں پر 25 رنوں کی پاری کھیلی ہے اس کے علاوہ 8 10 اور 1 رن کی پاری ان کے بلے سے آئی ہے دوستو ایسے میں دیکھیں تو آپ ان کو ہیڈ ٹو ایڈ ٹیموں سے ڈروپ کر سکتے ہیں وہی اگر بات کریں بکاس جڈ کے بارے میں تو شروعاتی دو مقابلوں میں ٹیم کے لیے اوپن کیا ہے اس کے بعد دوستو اب میڈل ارڈر میں یہ بلے باجی کر رہے ہیں اور پہلے مقابلے میں 20 اس کے بعد 6 22 رنوں کی پاری تیسرے مقابلے میں کھیلی تھی اس کے بعد ایک جیرو بین کے نام ہے 2027 رنوں کی پاری انہوں نے کھیلی یہاں پر دوستو لوجک دیکھیں تو ایک مقابلہ چھوڑ کر یہ اسکور کر رہے ہیں یعنی امید یہی ہے اس لوجک کے حساب سے کہ آنے والے میچ میں یہ اسکور کر کر نہیں دے پائیں گے لیکن دوستو بتا دیں یہ پلیئر آپ کو کبھی کبھی بولنگ کرتا ہوا دیکھنے والا ہے جیسا کہ دوستو پچھلے مقابلے میں دو اوبر انہوں نے فیکے اور ایک بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیا ہے باقی دوستو کسی مقابلے میں انہوں نے اوبر نہیں فیکے ہیں اور آنے والے میچوں میں وہ امید یہی ہے کہ دوستو اوبر یہ فیکیں گے نہیں وہی اگر بات کر دوستو حسان اسمیل کے بارے میں پہلے دوستو ڈریم ایلیون ایپ میں یہ آل راونڈر سیکسن میں ہوا کرتے تھے لیکن اب دوستو بلے بھائی سیکسن میں ہے اور ٹیم کے لیے دوستو میڈل اوڈر میں یہ بلے باجی کر رہے ہیں بات کریں پہلے ہی مقابلے میں چھانسی رنگی پاری انہوں نے کھیلی تھی حالانکہ دوسرے مقابلے میں پہلی بول پر آؤٹ ہوئے اس کے بعد انیس اکتیس اور بارہ رنگی پاری کھیلی ہے یعنی دیکھ سکتے دوستو نشے طور پر اسکور کر رہے ہیں ایسے میں آپ انہیں اپنی ٹیم میں جرور شامل کر سکتے ہیں وہی اگر بات کرنا دوستو محمد فراز الدین کے بارے میں لگ بگ ہر بندے نے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے دوستو پرو پر بولنگ یہ کرتے ہیں یعنی بلے باج یہ نہیں ہے اور سب سے اچھی بات دوستو پہلا مقابلہ انہوں نے نئی کھیلے لیکن اس کے بعد دوستو چار اوار فیکیں چھے بکٹ ٹیم کے لئے نکال کر دیے ہیں اور اس کے بعد دوستو لگاتار چار اوار فیک رائے ہیں اور پچھلے دو مقابلوں میں دو دو بکٹ بھی نکال کر ٹیم کے لئے دیئے ہیں ابھی تک چار مقابلوں میں گیارہ بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں تو یہ پلیئر دوستو ایسا ہے جسے آپ گرانڈ لیگ اور ہیڈ ٹو ایڈ لیگوں میں بھی کیپٹن بائیس کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بات کریں گے فواد نواز کے بارے میں دوستو یہ پلیئر آپ کے لیے شاندار پک رہنے والا ہے بلے باج اور بولنگ دونوں ہی سیکشن میں یہ آپ کو پوائنٹ کر کر دینے والا ہے سب سے پہلی بات دوستو بلے باجی کرتے ہیں چوتے نمبر پر پہلے مقابلیں بیٹنگ کی تھی اس کے بعد لگاتار چار مقابلوں میں ٹیم کے لیے اوپن یہ کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں تین رن منائے تھے اس کے بعد دوستو اکتر تین چھانسٹ اور پچھلے مقابلے میں سینٹالیس رنگ کی شاندار پاری کھیلی ہے حالان دوستو پچھلے مقابلے میں انہوں نے بولنگ نہیں کی ہے لیکن اس کے پہلے لگاتار چار اوور کمپلیٹ کر کر یہ ٹیم کے لیے دے رہے ہیں اور اس کے دو پسروعات کے دو مقابلوں میں ان کو بکٹ نہیں ملے ہیں لیکن دوستو اس کے بعد لگاتار دو دو بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں لیکن دوستو آپ کو بتا دیں ہیڈ ٹو ایڈے کے لیے شاندار کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی بھومی کا یہ آپ کے لیے نوا کر دینے والے ہیں دوستو اب یہ بات کریں اپنے تیمور علی کے بارے میں دوستو یہ پلیئر ایسا ہے جس کو آپ صرف اور صرف گرانڈ لیگ میں تیار کریں دوستو جب آپ ان کو ٹیم ملے تاب گرانڈ لیگ کے آپ بہت زیادہ ٹیمیں بناتے ہیں کیونکہ یہ پلیئر دوستو پچھلے ہی مقابلے میں اکیس اور اس کے پہلے سودارہ منائے ہیں اس کے پہلے ان کے بلے سے کوئی خاص سکور نہیں نکلا ہے اور بیٹنگ وڈر بھی دوستو ان کا چھٹوے نمبر پر رہتا ہے تو گرانڈ لیگ میں ڈیفرنٹ پک کے طور پر آپ کو ان کو ٹرائے کرنا ہے بھئی اگر بات کریں دوستو اپنے آگے تیمور علی کے بعد بات کرنے والے ہیں احان فرنانڈس کے بارے میں دوستو یہ پلیئر ایسا ہے جو کی آپ کو پچھلے تین مقابلوں سے اوپن کرتا ہوا دکھ رہا ہوگا دوستو پہلے مقابلے میں پچیس دوسرے مقابلے میں چھپن اور لاشٹ مقابلے میں باسوٹ رنگ کی پاری کھیلی ہے دوستو پچھلے مقابلے میں چار اور فیکنے کے ساتھ ہی دو بکٹ بھی ٹیم کے لیے نکال کر دیئے ہیں حالانکہ دوستو سلوبات کے دو مقابلوں میں بولنگ نہیں کی ہے لیکن ہو سکتا ہے آنے والے میچوں میں یہ بولنگ کر کر دیں لیکن نشیط طور پر دوستو رنوں کی بات کریں تو لگاتار سکور کر رہے ہیں تو اس حساب سے انہیں آپ اپنے ٹیم میں شامل کریں اور کوسس کریں گرانڈ لیگ ٹیم کا آپ انہیں کیپٹن بائیس کیپٹن بھی بنا سکیں چوتھے نمبر پر انہوں نے بیٹنگ کی ہے پہلے مقابلے میں چوالیس اور دوسرے مقابلے میں انیس رن کا اسکور ان کے بلے سے نکلا ہے اور ان دو مقابلوں سے پہلے یادی بات کریں تو بارہ مقابلوں میں ایک سو انتیس رن بنائے ہیں جن میں چودہ کا ان کا ایبریج رہا ہے اس ایبریج کو دیکھ کر دوستو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیڈ ٹیموں میں ان کو نہ لیں لیکن گرانڈ لیگ میں آپ انہیں اپنے ٹیم میں جرور شامل کر سکتے ہیں دوستو اب بات کریں گے اول ڈراؤنڈر سیکسن پر سب سے پہلے ہم بات کریں گے محمد ناوی کے بارے میں ٹیم کے لیے لگاتار نمبر تین پر بیٹنگ کر رہے ہیں دوستو یہ ایسا پلیار ہے انٹرنیشنل ایک تو نام ہے اور سب سے اچھی بات دوستو پرانے آپ ان سے اچھی طرح نام سے اچھی طرح سے پریشت ہوں گے اور ساتھ ساتھ تیسرے نمبر پر بلے باجی کر رہے ہیں پہلے مقابلے میں اکیس اور دوسرے مقابلے میں ترے پن رنگ کی نوٹا اور پارینون کھیلی ہے یعنی بلے باجی میں نشی طور پر رنگ کر رہے ہیں اور سب سے اچھی بات دوستو دونوں ہی مقابلے میں چار چار اوبرمن فیکے ہیں اور پچھلے مقابلے میں ایک بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیا ہے یعنی ہیڈ ٹو ہیڈ کے حساب سے دیکھو گے تو نشی طور پر دوستو آپ انہیں کیپٹن اور بائیس کیپٹن کی ٹرائے آرام سے کر سکتے ہیں بھئی اگر بات کرنا دوستو اپنے آشپ حیات کے بارے میں پچاس پرسنٹ کے آس پاس لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے پروپر یہ گیندباج ہیں تین مقابلے کلے ہیں اور لگاتار چار چار اوبر دوستو فیک رہے ہیں پہلے ہی مقابلے میں دو بکٹ دوسرے میں ایک حالانکہ تیسرے میں ان کو بکٹ نہیں ملا ہے لیکن دوستو یہ پپٹی پپٹی ہے آپ ان کو لے بھی سکتے ہیں اور ڈروپ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ کو بتا دیں دوستو یہ پلیئر بھی ایسا ہے جو کی پروپر گیندباج ہے بلے باج بلکل نہیں ہے آخری میں بیٹنگ کرنے آتے ہیں نوے اور دس میں نمبر پر آپ کو بیٹنگ کرتے دیکھیں گے دوستو آپ سے ہم بیٹنگ کی بلکل امی دن سے نہیں کرتے ہیں لیکن بولنگ کی بات کریں تو پانچ مقابلے کھیلنے کے بعد یہ نو بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں جنہیں پہلے مقابلے میں دو دوسرے مقابلے میں ایک اور ایک بکٹ نکالے ہیں پچھلے دو مقابلوں میں تین اور دو بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں ہر میچ میں چار اوبر انہوں نے اپنے کمپلیٹ کیے ہیں لیچے طور پر آپ کو ٹیم میں شامل کرنا ہے اور کوسس یہی کرنا ہے کہ آپ انہیں کیپٹن بائش کیپٹن بنا سکیں بھائی اگر بات کریں مئی اپن کے بارے میں تو دوستو ایک یہ پلیئر بھی ایسا ہے جو کی گیارہ بکٹ ابھی تک چار مقابلوں میں پانچ مقابلوں میں گیارہ بکٹ نکال کر دے چکا ہے پہلے مقابلے میں تین دوسرے مقابلے میں اس کے بعد لگاتار دو دو بکٹ اور پچھلے ہی مقابلے میں تین بکٹ نکال کر دیئے ہیں تو نشیط طور پر دوستو آپ اسے بھی کیپٹن اور بائش کیپٹن ٹرائے کر سکتے ہیں وہیں دوستو کسی پرکار کی لیگ میں آپ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم بات کریں گے دوستو مدشر کے بارے میں ہر بند نے لگوگ انہیں اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے لگاتار چار اوبر کمپیٹ کر کر دی رہا ہے پہلے مقابلے میں ہالا کی بکٹ نہیں ملا ہے اس کے بعد دوستو چار مقابلوں میں یہ پانچ بکٹ ٹیم کے لیے نکال کر دے چکے ہیں نشیط طور پر آپ کو انہیں اپنے ٹیم میں شامل کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو بات کریں شانگبان کے بارے میں تو پہلا مقابلہ ٹیم نے ان کو نہیں کلایا ہے لیکن اس کے بعد لگاتار دوستو چار چار اوبر فیکنے کے بعد ابھی تک ٹیم کے لیے آٹھ بکٹ نکال کر یہ پلیئر دے چکا ہے اور پچھلے دو مقابلوں میں چھے بکٹ نکال کر ٹیم کے لیے دیئے ہیں اس کے علاوہ دوستو بات کریں گے اپن ارفان یوسف زائی کے بارے میں چھے پرسنٹ لوگوں نے اپنے ٹیم میں شامل کیا ہے بات کریں دوستو پہلے مقابلے میں چار اوبر اس کے بعد چار لیکن ایک مقابلے میں ایک اوبر نے فیکا ہے اس کے علاوہ چار یعنی دیکھیں تو چار اوبر یہ کمپلیٹ کر کر آپ کو دینے والا ہے اور بکٹو کی بات کریں تو مات دوستو دو ہی بکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں تو اس حساب سے دیکھیں تو آپ ان کو یہاں سے ڈروپ کر کر چل سکتے ہیں دوستو بات کریں گے امید رحمان کے بارے میں پچاس پرسنٹ کے ات پاس لوگوں نے ٹیم میں شامل کیا ہے چار مقابلے کھیلے ہیں جن میں تین وکٹ ٹیم کے لیے نکالے ہیں اور تین وکٹ دوستو پہلے مقابلے میں دو وکٹ نکالے تھے اس کے بعد دوستو انہوں نے دو اوبر فیکے چار اوبر فیکنے کے بعد ایک وکٹ اور لاشٹ مقابلے میں تین اوبر فیکنے کے بعد کوئی وکٹ ان کو نہیں ملا ہے تو اس حساب سے دیکھیں تو آپ ان کو ڈروپ یہاں سے کر کر چل سکتے ہیں دوستو بلے باج جو بولر سیکسن ہے یہاں پر ایک بھی ایسا ہم نے نہیں بتایا ہے جس میں بجو بلے باجی کرتا ہو یا انشاء طور پر دوستو کوئی بھی پلیئر یہاں پر بلے باجی نہیں کرتا سارے کے سارے پرو پر گیند باج ہیں جیسا کہ ہمیں بلے باجی سیکسن میں دیکھنے کو ملا تھا یہاں پر کچھ ہمیں بولر ملنے والے ہیں دوستو اس طرح سے آپ ٹیم تیار کر سکتے ہیں اور جیدی ویڈیو پسند آیا ہے دوستو تو ویڈیو کو لائک جرور کریں کمنٹ کر کر جرور بتائیں آپ کو ہمارا ویڈیو کیسا لگا ہے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں اور دوستو بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی جہن دوستو